موسیقی ایک سرمندیا اسی طرح سے بدر میں پہنچنے سے پہلے آپ کا مشہور ہے جس میں حضرت مقداد کی بھی تقریر ہے اور حضرت سعید بن ماز انسار کی بھی وہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضور چاہتے تھے کہ انسار مجھے مشورہ دو اور پس پردہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ انسار نے جو بیعت کی تھی وہ بیعت اس پر کی تھی کہ ہم مدینہ میں اندر رہ کے آپ کا دفاع کریں گے مدینہ سے باہر اس وقت بیعت میں اس کا تذکرہ نہیں ہوا تھا تو وہ ایک زبردست قدبہ ہے اسی طرح سے باقی موقعوں پر بھی ہوا ہے جب مدینہ میں جب منافقین نے بہت ساری سازشے کی تو اس کے بعد حضور نے خدبے دیئے ہیں جمعہ کا خدبہ بھی ہوا کرتا تھا اور مشہور ہے جب ہجرت ہوئی تھی جب ہجرت ہوئی تھی تو ایک اور بات بات میں سے بات نکل گئی شاید یہ سیرت کا بھی حصہ ہے انڈیریکٹلی جمعہ کی جو نماز فرض ہوئی ہے جمعہ جو قائم کیا ہے جمعہ کی جو نماز ہے اور وہ انسار کے کمپینینس نے خود اجتہاد کر کے تو اجتہاد کی کتنی اہمیت ہے خود حضور کے دور میں اجتہاد ہوا ہے صحابہ کے ذریعے سے اور اس اجتہاد کی تصویب اور اس کو سرٹیفائی اور اس کو سبسٹینشیئیٹڈ بائی دا آل مائٹی اللہ سورہ جمعہ اس کے بعد نازل ہوئی اور جمعہ اس سے پہلے قائم کیا گیا تھا تو حکم بعد میں نازل ہوا ہے لیکن قائم اس سے پہلے ہوا تھا اور اس نے اسٹیبلیشڈ بائی اسد بن زرارہ مدینہ کے صحابی ہیں انسار میں سے ہیں تو انہوں نے یہ جمعہ کو قائم کیا تھا جب بائیت ہوئی تھی تو اس کے بعد جب بائیت ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں پھر صحابہ کو حکم ہوا that you can now migrate to مدینہ منورہ تو اس سے پہلے مدینہ کے صحابہ نے کہا کہ we should have a teacher there who can teach us Quran who can teach us basic and fundamentals of Islam تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بیجا تھا آپ کو پتا ہوگا وہ مصعب بن عمیر کو ہاں وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو بیجا تھا اور ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی بیجا تھا وہ ایک نابین صحابی تھے لیکن مشہور تھے اب اس وطولہ کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا تذکرہ پورا پڑھ سکتے ہیں that he was also sent with مصعب بن عمیر it is narrated in a narration تو جب وہ نہاں ہوئے ہیں اس کے بعد جب آپ وہاں اس سے پہلے انہوں نے وہاں دیکھا کہ عرب میں جمع کو یوم عروبہ کہتے تھے یوم عروبہ کہتے تھے عرب کا دن جمع کو سیٹرڈے جو ہوا کرتے تھے یہود اس میں جمع ہو جاتے تھے وہ اپنی کانگریگیشن کرتے تھے and on sunday christians would assemble for worship تو اس کی دیکھا دیکھی میں حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں بھی بحثت مسلمان جمع ہونا چاہیے یہ یہود تو سیٹرڈے کو اور عیسائی سنڈے کو جمع ہوتے ہیں ہمیں بھی جمع ہونا چاہیے اس کے بعد انہوں نے جمع کو قائم کیا یہاں سے وہی نازل ہو گئی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کیا کریں جمع کو قائم کریں اور حکم بھیجائے اس سے پہلے ہوا تھا تو میں اصل میں یہ کہنے جا رہا تھا جب ہجرت ہوئی ہے before prophet reached to مدینہ منورہ he left from quba quba میں تقریبا چودہ دن رہے this is a narration from بخاری quba میں چودہ دن رہے یعنی جب ہجرت ہوئی تھی آپ نے پڑھا ہوگا تو directly prophet didn't come to مدینہ he وہ پہنچے quba میں تو quba میں اتنے دن رہے اس کے بعد کیا ہوا جب quba سے نکلے ہیں when prophet left quba and on the way to مدینہ there was a place called بنو سالم ایک جگہ تھی وہاں پر حضور نے سب سے پہلی اپنی جمع قائم کی ہے جمع پڑھایا ہے اس سے پہلے صحابہ نے خود پڑھا تھا قائم بھی کیا تھا but prophet himself established and he observed and he prayed offered Jumma Salah at بنو سالم تو بنو سالم میں جو حضور نے خودبہ دیا ہے اصل میں بات یہاں تھی وہ خودبہ بھی سیرت کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں متفرق جگہوں پہ موجود ہے تو خودبہ نبوی بھی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے اور خودبہ میں سے پھر حجت الودا کا جو خودبہ ہے وہ تو پوری دنیا مانتی ہے ڈاکٹر حمید اللہ has had done a very good job in this matter also تو انہوں نے پوری جو خودبات جو بینل اقوامی انٹرنیشنل چارٹر of human right جو پیش کیا ہے وہ جیسٹنن نے پیش نہیں کیا تھا رومن ایمپائر کا جو سکولر تھا جیسٹنن ان کا کوڑ مشہور ہے تو سب سے پہلی جو بات کی ہے human rights کی وہ کس نے کی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ خودبات خودبات نبوی اہم حصہ ہیں سیرت کا اور ایک اور خودبہ میرے ذہن میں آ گیا وہ ہے جب ہنین کا مارکہ پیش ہوایا تھا ہنین کا اس کے بعد آپ فتح مکہ کے بعد وہاں گئے ہنین تو جب وہ وہاں سے آپ آئے جیرانہ کے قریب پہنچے ایک جگہ ہے جیرانہ تو وہاں پر آپ نے وہ مال گنیمت تقسیم کیا جو وہاں سے مال گنیمت آپ کو ملا تھا وہ آپ نے تقسیم کیا تقریباً چالیس ہزار بکریہ تھی دس ہزار اونٹ تھے چھ ہزار قیدی تھے اور بہت سارا نقدی جو رقم تھا کچھ دن آپ ویڈ کرتے رہے تاکہ وہاں سے اٹھ دیں گے لیکن تقریباً چھ سات دنوں تک ویڈ کرنے کے بعد وہ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر ایک تقسیم کیا اس میں جنگ جو ہنین تھا اس میں کچھ مکہ مکرمہ کے ایسے لوگ بھی تھے ایک جماعت تھی ابھی ان کے دلوں میں پوری طرح سے ایمان داخل گوھکی وہ مسلمان ہو چکے تھے لیں پوری طرح دل میں داخل نہیں ہوا تھا ان کے بارے میں تعلیف قلب پلیز کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے جو بائی فرکیشن جو بوٹی تھی گنیمت کی تھی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ کر دی اس وقت آپ نے جتنا دینا تھا مجاہدین کو وہ نہیں دیا آپ نے جو صحابہ میں اتنا تقسیم نہیں کیا بلکہ آپ نے کیا کیا جو وہاں سے مکہ مکرمہ سے نیو کنورٹس آئے تھے ان میں آپ نے سب سے زیادہ ہی دیسٹربیوٹی دیس بوٹی امانگ دیم اٹ لارج اماؤٹ تو اس سے کیا ہوا تھو حضور کے کان میں یہ بات گوش مبارک میں بات پہنچی کی صحابہ میں چیمگویا ہو رہی ہے کہ آپ نے تو ہمیں بلا دیا جاتا ہے تو پھر بھی ہمیں تو حضور کے بعد یہ بات پہنچیے تو اس مقام پر اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا تو حضور نے جو خدبہ دیا ہے وہ بہت زبردست خدبہ ہے عشق بار کرنے والا وہ خدبہ ہے تو حضور نے کہا ہے کہ اس وقت تو مجھ تک یہ بات پہنچی ہے تو انسار نے کہا ہم نے نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ چھوٹے لڑکوں سے یہ گلتی ہو گئی ہے تو بعد میں آپ نے کہا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنی نہیں کیا آپ میں اندر اللہ تعالیٰ بیسٹورڈ یونیٹی میرے ہاتھوں سے آپ یو ویر گون ایسٹری لیکن میری وجہ سے آپ کو اللہ نے ہدایت دی گائیڈنس دی تو آپ کو چاہیے تھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت تنہیں تنہاتے جب ہم نے آپ کا ساتھ دیا آپ کے پاس you were penniless we gave you shelter تو اسی طرح سے یہ میں آپ کو کہتا ہاں صحیح کہا تم نے صدق تھا آپ نے صحیح کہا تو won't you love or like this thing that people will people will go to their homes with goats and camels and you will go with محمد امنیس to you آپ اس حال میں جاؤ گے کہ محمد آپ کے ساتھ ہوگا اور لوگ جائیں گے ان کے پاس بیڑ اور بکریہ ہوں گی تو یہ خدبہ جیرانہ کا مشہور ہے وہ آپ نے دیا تھا یہ پروفیٹک سرم میں اب اس کو شورٹ شٹ کرتا ہوں اس کے بعد سیرت کا ایک اہم حصہ ہے that is prophetic letters and documents جو آپ نے پوری دنیا خطوط بیجے ہیں خطوط بیجے ہیں اور جو دستاویزات ہیں خطوط جو بیجے ہیں وہ آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو بیجے ہیں کیا ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں جب آپ کو کہا گیا تھا رسول اللہ پوری انسانیت کے لئے آپ کو بیجا کہا تھا علیکل جمیعہ ہاں تو جب یہ چیز ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بیجے آپ نے روم کے بادشاہ کو بیجا حراقل کو بیجا ساسانیت ایمپائر جو ایران تھی تو اس کو بیجا کسرا کو بیجا تھا جس کا لقب کسرا تھا اور خسرو پرویز اس کا نام تھا روم کے بادشاہ کو بیجا حراقل تو اسی طرح سے حبشاہ کے بادشاہ کو بیجا تھا جس کا لقب نجاشی تھا نجاشی ان حب ابیسین ان لینگویج مینز دیکیم تو اس کا اصلی نام اس حما تھا اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک دن کو پتا نہیں نوٹ کر سکتے ہیں اس حما اس کا اصلی نام تھا تو ان کو بیجا اسی طرح سے امان کے بادشاہ کو بھی بیجا اسی طرح سے بہرین کے بادشاہ کو بھی بیجا اسی طرح سے جو ان کی طرف سے ان کو بیجا آپ نے تو وہ لیٹرز آپ نے بیجے اور آپ کو دیکھنا اچھوں آپ کویں بہرین کے بھی بہرین کے حدیث لیٹریچر کی ایک بارہ پہلے ہی چپٹر میں بخاری میں موجود ہے وہ موجود ہے وہ پورا اچھا یہ تیرہ سو سال سے چل رہا ہے تقریباً سو دیرہ سو سال پہلے یہ ذیب وہ لیٹر جسار ہوئی اور جو حبو الفاظ تھے وہ سارے کے سارے اس لیٹر میں موجود وہ آپ نیٹ پہ بھی آپ چک کر سکتے ہیں وہی بخاری کی بھی روایت ہے ایک زبر اور ایک زیر اور ایک حرف کا بھی کوئی رد و بادہ نہیں ہے This speaks of the veracity and authenticity of حدیث literature یہ ان کے لیے بلکہ تماشا ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث بعد میں لکھی گئی یہ شاید نوز بللہ یہ ancient tales ہے وغیرہ وغیرہ اس کو کہتے ہیں تو وہ prophetic letters and documents letters بیجی اور documents میں جو دستاوے ذات ہیں This also speaks of in the times of prophet علیہ السلام کی قرآن was penned down حدیث were penned down in the times of prophet صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہنا کہ یہ بعد میں ہوئی یہ بعد میں ہوئی جیسے آج کہتے ہیں کہ وہ جو منکرین حدیث ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی جو کتاب مشہور ہیں سیائسیتہ یا باقی جو کتاب ہیں تو وہ دو سو سال بعد لکھی گئی تو اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں اب آپ آج میں کہیں میں نے یہاں pen drive استعمال کیا آپ یا computer استعمال کر رہے ہیں پوری حدیث کی کتاب ہے یہاں pen drive میں ہیں تو کل کو آج سے پانچ سال بعد یا دو سو سال بعد کوئی یہ کہے گا کہ یہ سارا کسالہ literature کیا ہے یہ تو بعد میں دو ہزار سال پندرہ سو سال بعد میں لکھا گیا تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو pen drive ہے یہ جو cd ہے یہ جو computer ہے یہ تب ہی اس میں material ہے جب پہلے سے material available تھا تو اس سے پہلے کام ہوا تھا اس سے پہلے کتابیں تھی اس سے پہلے یہ پوری دستویزہ تھی مگر وہ organized manner میں ایک بڑی کتاب کی شکل میں بعد میں لکھی گئی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھے مختلف narration's تھے chain of narration's کے ذریعے سے جو literature پہنچا تھا ان محدثین کے پاس تو انہوں اس کے compile کر دے بعد میں بخاری وجود میں آگئی مسلم وجود میں آگئی تو بخاری اور مسلم کا وجود دو سو سال کے بعد یہ 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 اشارہ کرتا ہے کہ پہلے سے کتنا literature available تھا تو documenters حضور کے زمانے میں کتنے documents تھے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ مدینہ میں تقریباً دو تین سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے census کرائی ہے دو دفعہ census کی ہے ایک تو طبوک کے موقع پر census ہوئی ہے ایک بالکل حضور کے تقریباً دو یا تین یا چار سال کے بعد ایک census ہوئی ہے in the first census تقریباً fifteen hundred people names of fifteen hundred people were written down in that census اور جو طبوک کے موقع پر census ہوئی ہے تقریباً تیس ہزار لوگوں کا اس میں companions کی list بنی ہے حضور نے list بنائی ہے اور بہت سارے موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا جو خدبہ ہے اس کو لکھا ہے تقریباً فتح موقع کی مکہ کی یہ بات ہے when prophet gave مطلب detailed sermon one of the companions one of the new companions was from یمن ان کا نام لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں ابو شاہ ان کا نام تھا ان نے کہا یا رسول صلی اللہ this should be written down for me تو کوئی اٹھے جس کو حضور نے کہا ہے کہ اپنے صحابہ میں جو سکریبز ہوا کرتے تھے تو ان کو کہا کہ آپ اس میں سے کوئی اٹھو اور اس کو لکھ کے دو تو بعد میں ان کے لئے پورا خدبہ لکھا گیا اور ان کو دے دیا گیا عمر بن حضم ایک صحابی ہے وہ یمن کے علاقے جند میں ان کو بیجا گیا ایس گورنر سو پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم گیو ہم ایسا فل ڈیٹیل ڈاکومنٹ وچ کونٹین اور کاری ڈیفرنٹ کمانڈمنٹس ان کو ہدایات بیجی گئی تو وہ ڈاکومنٹ میں لکھی گئی حضر علی کے پاس ڈاکومنٹ موجود تھا جب وہ وہ بھی وہاں گورنر بنائے گئے تھے اس علاقے میں ساؤت میں ساؤت ایرابیہ میں تو ان کے پاس بھی ڈاکومنٹ تھے ایک قبیلہ ہے اس قبیلے کا نام ہے قبیل مزینہ تو ایک ایک قبیلہ بلال بن حارس ایک صحابی ہے ان کے لئے بھی ایک زمین ایلوٹ کی تھی حضور نے تو اس زمین کو جب ایلوٹ کیا گیا تھا اس کے لئے بھی آپ نے ایک تحریر مرتب کر کے اس کے حوالے کر دی گئی نجران کے عیسائیوں کے لئے بھی آپ نے کی بہت سارے نون مسلموں کے نون مسلموں کے لئے بھی آپ نے ڈاکومنٹ اور وان آف دا موسٹ امپارٹن میں تو بھول گیا تھا دیٹ واس میسا کی مدینہ میسا کی مدینہ تو وہ بھی تو حضور کے دور میں ہی لکھا وہ تو تمام حدیث کی کتابوں میں تقریبا ہے جب وہ ہوا تھا نیسا کی مدینہ اور سلیہ حدیبیہ کا جو تھا وہ بھی تو حضور کے دور میں ہوا تھا اس پر بھی حضور لیکن اس کی دیکھا دیکھی میں آگے چل کر کیا ہوا منی نون مسلم اہل کتاب دی پریزنٹڈ پھیک ڈاکومنٹ سیز ویل بفور جو باد کے جو رولورس ہیں ان کے سامنے حارون رشید جب بادشاہ تھا تو حارون رشید کے دور میں ایسا ہوا ایسایوں نے ایک ڈاکومنٹ پیش کیا جب ڈاکومنٹ پیش کیا اس میں یہ تھا کہ فلا پریولیج ویر گیون پایس بی پروفیٹ اسلام اور یہ ڈاکومنٹ فور ہے حارون رشید بہرحال بادشاہ تھے اور انہوں نے کیا کیا یہ بھی میں آگے چل کر شاید کسی جگہ آئے گا جو ہم تک تاریخ کے ذریعے سے ایک منفی ایمیج آگئی ہے رولرز کی ویسی وہ ایمیج نہیں ہوتی ہے ایک منفی ایمیج آتی ہے شاید حضور خلفہ راشدین کے بعد شاید سارے کے سارے وہی بادشاہ بن گئے جو آج کل کے دنیا میں بادشاہ ہیں ویسی بار نہیں ہے ایک منفی ایمیج آتی ہے آپ کو پتا ہے وہ کتنے بڑے عالم تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں ان سے کہا گا حضرت اگر آپ پاس تو ہم کس کے پاس جائیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا میں سجسٹ کرتا ہوں کہ میرے بعد اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو انہوں نے انس بن مالک کا نام نہیں لیا وہ موجود تھے حضرت عبداللہ بن حارز بن جوز بہت سارے صاحب موجود تھے انہوں نے کہا عبدالملک بن مروان کے پاس جانا وہی آپ کو فتوے تو یہ بادشاہ تھے اتنے بڑے تھے اچھا ایک اور انٹریسٹنگ فیکٹ اباؤٹ ہیم is that امام مالک نے معتہ امام مالک حدیث کی کتاب ہے آپ نے پڑا ہوگا آپ یہاں ارلیل سکرپچرز پڑھتے ہیں شاہ ولیاللہ محدث دہلوی نے بخاری اور مسلم سے بھی اونچا درجہ دیا ہے کس کا معتہ اور دنیا میں سب سے زیادہ کمینٹریس کس کی لکھی گئی ہے معتہ کی لکھی گئی ہے پہلے اب تو اردو میں کم ہوا ہے کام تو معتہ میں امام مالک کہتے ہیں کہ میں کسی سنت میں جب مجھے اشتبہ ہوتا ہے تو عبد الملک بن ماروان کیا طرز عمل مجھے بعد میں سٹیفائی کرتا ہے یہ سنت ہے تو عبد الملک بن ماروان کے طرز عمل کو میں سنت کر درجہ دیتا ہوں یہ امام مالک نے لکھا ہے تو اتنے بڑے لوگ تھے وہ اچھا حرون رشید کے بات جب یہ بات پہنچی تو میں نے کہا کہ ان کے پاس یہ ڈاکومنٹ پہنچا ایک ڈاکومنٹ بہت سارے ہیں تو وہاں پر موجود تھے ان کے زمانے میں ایک امام تھے امام اوزائی امام اوزائی ان کی اپنی فقہ تھے وہ مجتحد مطلق تھے امامت کے درجے پہ پہلے وہ ابو حنیف علی رحمہ سے بہت زیادہ بدزند تھے لیکن بعد میں جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئیں تو اس کے بعد ان نے کہا کہ مجھ تک جو پہنچا تھا آپ کے بارے میں امام اوزائی پہلی جب جو ہی دیکھا ان نے کہا یہ فیک دوکیمت تو حضرت حارو رشید نے کہا کہ how you knew this that this is a fake document he said that جو سگنیچر نیچے لکھے گئے ہیں تو there are two companions mentioned in this portion one is حضرت امیری معاویہ and سعید بن معز امیری معاویہ بعد میں ایمہ لائے سعید بن معز اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو اس دس قد کی وجہ سے میں پہشان سکتا ہوں that this is not an original document this is a fake document تو documents کی بات تھی اب میں short کرتا ہوں تو بات لمبی ہو جائے یہ دلائل نبوت دلائل نبوی جو موجزات کا ایک پورا دفتر ہے یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے یہ کمپوننٹ ہے سیرت و کلام یہ علم کلام کا بھی حصہ ہے اور سیرت کا بھی حصہ ہے کیسے وہ ایسے دلائل نبوت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کا اعجاز کیا تھا قرآن کا اعجاز کیا تھا جب قرآن کے موسیقی